لیکن سب سے پہلے آج راگنی نائک جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہوئے یہ ایکشن نہیں لینے کا ریاکشن ہے کیا اج میرے سے اس طرح کا ویڈیو سامنی آنا کھولے آم ایک شخص دھمکی دیتا ہے جب ویڈیو وارل ہوتا ہے تب اس کے خلاف اف آی آر درج کی جاتی ہے اور ابھی تک یہ شخص پولس کی گرفت سے باہر کیوں ہے راگنی نائک جی آپ کی سرکار ہے وہاں پر یہ ایکشن اگر لیا ہوتا ہے نوپور شرما اگر فرار نہ ہوتی تو کیا یہ اس طریقے کے ریاکشنز آ رہے ہوتے مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ زیادہ اچھا جواب دیتے بہرحال چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آج تک کے مادھیم سے دنکے کی چوٹ پر چترا جی یہ بات پشت کرنا چاہتی ہوں کہ بھارت برش نہ تو دھمکیوں پر چلے گا نہ فتموں پر چلے گا نہ جیدر بھکیوں پر چلے گا نہ ہی بھیڑ تنتر کے حساب سے چلے گا ہمارا دیش کانون سمبیدھان کے آدھار پر نیائے سمت مارک پر پشت پوکر نرنتر آگے بڑھے گا اور ایسا سنشت کرنے کے لیے سماج میں ساماجک سمرستہ بنائے رکھنے کے لیے نیائے اور کانون کی ویبستہ کو لگاتار مضبوط کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کتنی نشتھاوان ہے یہ آپ نے اودائپور کے ہتیا کانڈ کے بات جس مستہدی سے اشوک گہلوت سرکار نے اور پولیس نے کام کیا یہ تو اس بات کا پرتیکش پرمان ہے آپ بھی چانتی ہیں اس بات کو اور میں ساتھ ہی میں جوڑ دی نہ صرف اتنا بلکہ مکھیا مکسو چاہیے کان پان سب ایک کس طرح سے سرب دلیے بیٹھک بلا کر سماج میں نفرت اور ہنسہ کا جو گوبار پوٹرا ہے اسے شانت کرنے کے لیے باتچیت ہونی چاہیے یہ بھی گہلوت سرکار نے کر کر دکھایا یہاں تک کہ میں نے اس ماملے میں بات چیت ہی تھی سمجھوٹا کیا کیا تھا جس کنی علال کے حد کیا ہوئی ہے سمجھوٹا کروایا تھا آپ کی ہی پولیس نے اس کی بات کیا ہوا اس سمجھوٹے کا حض سن لیجے سن لیجے میں جواب دے رہی ہوں سن لیجے جو منٹس ہیں میٹنگ کے سر دلیے بیٹھک جو بیٹھی تھی جو اشوک گہلوت سرکار نے بلائی تھی اس میں بھارٹی جنتہ پارٹی کے پرتی ندھیوں نے تاریف کیا یلو سرکار کہ آپ نہیں کریں گی مجھوٹا کیا معلوم ہے آپ کہیں گی پولیس نے کمپرمائز کیوں کروایا کیونکہ دونوں پارٹی کمپرمائز کرنا چاہتی ہیں تھی سامنے بیٹھ کر ایک بیٹھ کی حدیعہ ہو جاتی ہے راگنی نائک اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی تاریف کروں تو سوری مجھ سے نہیں ہو پائے گا کرنی علال کے پریبار کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گی اگر آپ کی اور آپ کی سرکار کی میں مہاں پر تاریف کریں گی اچھا نہیں لگے گا راگنی نائک جی چھیک ہے یہاں پر کسی کا وہ لے کر نہیں بیٹھ ہوئے میں نہیں چھیک ہے اور یہ سڑپکے پارٹنا بند کر دیجئے راگنی جی بڑی بین امرتہ سے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں بہت بین امرتہ ارے آپ مجھے دہنی ہیں سڑپکے جس آپ اس کا جواب مانگ لیجئے گا آپ نے جو بھی پروکتہ یہاں بیٹھے ہیں انتے کہ جو ہتیارہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا صدق سے اس پر سوال نہیں پوچھا جائے گا ریا زکتاری کیسے بھارتہ کا صدق سے ہے تو آپ ایک سوال بھارتہ سے بھی تو پوچھیں اس بات پر طالب حسین کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کا پدہ بکاری نکلا اور آپ سوشل میڈیا پر بات پوچھ رہی ہیں آئی ٹی سیل کا پدہ بکاری تھا لکش لشکر کے لیے کام کرنے والا آدمی بھارتی جنتہ پارٹی کا پدہ بکاری نکلا روشت شہنا جو مدی پردیش میں تھا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پدہ بکاری تھا جو کی آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا تھا چھیک ہے میں پوچھ رہتی ہوں عشونی اپادیائی جی بڑے بڑے ہورڈنگز اور گرہتاری ہو جاتی تو اس طرح کی ایس ستی ہی نہیں بنتی عشونی اپادیائی جی دیکھئے میں آپ کے سامنے ایس آئی ایڈوکیٹ بیٹھا ہوں ان کا جواب ان کا سوال پوری طریقے سے پولٹیکل ہے لیکن بھارت کے ناغریک ہونے کے ناتے اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں میں بھی دلی میں رہتا ہوں سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں بٹلا ہوس انکاؤنٹر ہوا تھا تو میں بھی کورٹ میں تھا جب افساری دلیلیں چل رہی تھی کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کے سریمان دیبیجے سین نے کہا تھا یہ فیصلہ غلط ہے اور فیصلہ نہیں آیا تھا جہاں چل رہی تھی اس کے پہلے ہی سونیا جی فوٹ فوٹ کے رات بھر روئی تھی اور جب فیصلہ نہیں آیا تھا جہاں چل رہی تھی اس کے پہلے ہی سلمان خرسی جی دکھی ہو گئے تھے جو کی وکیل ہے تو میں اس لئے بار بار کہتا ہوں اور مومبئی حملوں کی جاج پوری نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے کانگریس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ پاکستان کا نہیں ہے کساب بلکہ بھارت کا رہنے والا ہے اور آرسس کا ہے یہ سب باتیں ان کو ایڈوانس میں پتا چل جاتی ہیں جبکہ جاج کے پہلے پتا چل جاتی ہیں ان کا اپنا نیٹورک ہے بڑے لوگ ہے پرانی پارٹی ہے اس لئے ان کا ہو گیا میں پوچھ پر نہیں جا رہا ہوں میں تمہاری سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں ایک آدمی کو آپ نے پکڑا بھی تھا تو اس کو تو چوبیس گھنٹے میں بیل مل گئی آپ نے ایسی کاؤں سی دھارہ لگا دیا تھا آپ نے تو ایسے لگتا اس کو کیول بلا کے وہاں پہ اس کو سرطن سے جدہ نہیں بلکہ سرکی مالس کرنے کے لئے آپ نے بلایا تھا ارے پولیس کے سامنے کھلے آم اس نے دھمکی دیا ایک آپ کے وہاں جہادی نے اور اس کو آپ نے ایسی دھارہ لگائی اور کوٹ میں ایسی دلیلیں پیس کیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر باہر آ گیا یہ آپ گھڑگان کر رہی ہیں راجستان سرکار کی اور دوسرا اس کے بعد یہ بتائیے اس کے پہلے جب ہوا تھا آپ کے پاس یہ لائیو ہوتا ہے کی نہیں سرکار کے پاس لوکل انٹیلیجنس یونٹ ہوتی ہے کی نہیں ہے میں پیورلی لیگل بات کر رہا ہوں ارے لوکل یونٹ ہوتی ہے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا سلگ رہا ہے سمجھا ہوتا ہے تو ہو گیا لیکن سلگ ابھی بھی رہا ہے چل کیا رہا ہے اور وہاں چھوڑ دیجئے امراؤتی میں کیا ہوا وہاں بھی آپ کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا پتہ چل بھی گیا تھا یہ کس کے بعد ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ نے دبا کے رکھا اور سب سے بڑی بات ہوئی یہ سیوگ ہے راجنی نائے جی چونکہ زیادہ تر اگر اس طرح کی معاملے کہیں سامنے آ رہے ہیں مجھے جواب لینا ہے شنی جی میں اپنی بات میں نوپور شرما کے سمرتھن میں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جو بات نوپور شرما نے کہا وہ بات کم سکم پچاس مولاناؤں نے کھلے آم کہا جاکر نائک نے کم سکم بیسو بار کہا آج تک کانگریس نے جاکر نائک کی نندہ کیوں نہیں کیا جو نوپور شرما کے پیچھے پڑی ہے دیوبند کے مولاناؤں نے بولا ہے بریلی کے مولاناؤں نے بولا ہے جاپور کے مولاناؤں نے بولا وہی بات بولی ہے پاسک محمد کے بارے میں وہی بات بولی ہے جو نوپور شرما نے بولا آز تک ان لوگا ملوکور شرما نے بولا ہے آرہو رحمی جی آپ کے لئے تو میرا سوال تھا ان کے لئے آپ کا بھی سوال ہے میرا بھی سوال ہے اگر وہ چک ہو جا میں آرہی ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے میں آپ سے جانا چاہ رہی ہوں کہ ان مولاناؤں کے سرکم سے زبا کرنے کی بات کیونکہ راجستان میں ایک طرف سوال سمجھانے کے لئے اب کانگریس کی پروکتہ لوگ سوال بھی بتانے لگے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا راگنی نائک جی بیٹگر ٹپڑی سے مجھے لگتا ہے ایک سیکنڈ راگنی نائک جی مجھے لگتا ہے کہ بیٹگر ٹپڑی کے بزائے بہت گمبھیر مددے پر بحث کر رہے ہیں بہت گمبھیر مددے پر بحث کر رہے ہیں آپ اتنی آہت مت ہوئے بولیے بولیے راگنی جی اب آپ نے بہت سوال پوچھے ہیں اب ایک ایک کر کے جواب دیتی ہوں سب سے پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ راجستھان اور کانگریس یا بیپک شاستر پردیش دیش کا حصہ ہے کی نہیں ابھی کچھ دنوں پہلے جب شوبہ یاتراؤں کے دوران یارہ پرانتوں میں دنگے اکسے تھے ہماری تو دو ہی پرانت میں سرکارے ہیں باقی سترہ پردیش جو دیش کے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں آٹھ موپردیش ایسے تھے بھارتی جنتہ پارٹی شاستر جن میں دنگے ہوئے میں کہتی ہوں کہ کیا کبھی شیطری دلوں کے حساب سے یا بیپکش کے حساب سے یا اس نظریے سے اوپر اٹھ کر دیش میں سماج میں جو نفرت اور ویمنس اور ہنسہ بڑھ رہی ہے اس میں آگ میں پانی ڈالنے کی کوشش ہمیں ایک جو ٹھوکر کرنی چاہیے یا اس میں گھی ڈالنے کا کام ہم لگاتا ہے بھاجپا کو کرنا چاہیے آج دیش میں کس کی سرکار ہیں کیا موڈی جی اور امید شاہ جی کی ذمہ داری بنتی ہے میں جاننا چاہتی ہوں آپ بھی چطرہ جی پوچھے گا کہ امید شاہ اور موڈی جی کب شانتی کی اپیل کریں گے دیش میں ادھائپور کا ہتیا کاند ہو گیا اب آپ اور بھی بہت ساری وارداتیں بتا رہی ہیں کب شانتی کے پول ہوگی میں جاننا چاہتی ہوں آپ آج کہہ رہے تھے لشکر کا ایک آتنکی امید شاہ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی فوٹو کچھتی ہے اور آج پورے دیش میں وائر امید شاہ کب جواب دیں گے یہ انٹیلیجنس پیلیر پر سوال پوچھ رہے تھے کیا یہ دیش کا سب سے بڑا انٹیلیجنس پیلیر نہیں ہے میں جاننا چاہتی ہوں بھاجپا کا آتنکیوں سے یہ جو ناتا ہے اجے آلی جی میں فورا آنکی پاس آنکی ایشونی جی اس پر جواب دینا چاہ رہے ہیں ایشونی جی جلی سے چھیک ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کی پردان منتری اور ایچم کب اپنی چھپی توڑیں گے اس مسئلے پر چھیک ہے اور موجودہ جو ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوال بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے ایشونی اپادیہ جی دیکھیں سب بولیں تو بولیں چلنی بولیں جس میں باون چھت وہ بول رہا ہے جو جا کے نائے سے فنڈنگ لیتا ہے اور وہ وہ پارٹی بول رہی جس نے دو ہزار بارہ میں مدرسوں کو مدرسوں کو دو ہزار بارہ میں مدرسوں کو دو ہزار بارہ میں مدرسوں کو فری اینڈ کس نے دیا راگ نیز نیا کی سنی ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جب کجانی مدرسا بھی موسیقی 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 ٹھیک ہے